دوستو یہ کہانی ہے ڈکسی نام کے ایک ایسے لڑکے کی جس کا اپنی گرل فرنڈ سے بریک اپ ہو جاتا ہے جس سے وہ زندگی سے بلکل ہار چکا تھا لیکن پھر اچانک ایک دن اسے عجیب سی دکھنے والی ایک چابی ملتی ہے جس کا استعمال کر کے وہ الگ الگ برمہانڈوں میں جا کر اپنی گرل فرنڈ کو الگ الگ روپوں میں دیکھتا ہے لیکن ایسے ہی وہ ایک ایسے برمہانڈ میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ کچھ ایسی بھیانک گھٹ نہ اکٹنے لگی تھی اور کیا وہ واپس اپنی دنیا میں کبھی آ بھی پایا یا وہیں فنس کر رہ گیا چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈکسی نام کے ایک لڑکی کی بیسٹ فرنڈ سوزیٹ کی شادی کا سیلیبریشن چل رہا ہوتا ہے پر ڈکسی اس کی میریج کو انجوائی نہیں کرتا کیونکہ وہ اسے پیار کرتا تھا اسی لیے وہ دکھی ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر شراب پینے لگتا ہے تبھی اس کی بہن ڈیفنی اس کے پاس جا کر اسے سمجھاتی ہے کہ دنیا میں صرف سوزیٹ ہی اکیلی لڑکی نہیں ہے لیکن اس سے بھی ڈکسی کا موڈ صحیح نہیں ہوتا اسے اس بات کا پچتاوہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا پیار کھو دیا ڈیفنی اسے ریسپشن اٹین کرنے کے لیے بولتی ہے پر وہ ریسپشن میں جانے کی بجائے کہیں دور اکیلا چلا جانا چاہتا تھا اس لیے وہ نشے کی حالت میں سٹفر ایپ پر سوزیٹ کے لیے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے وائس میلز پھیجتا ہے جس کے بعد وہ ایک بار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے بار میں مارٹیمر نام کا ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پیار سے ڈرنک سرکتا ہے تبھی وہ ڈکسی کو اپنے لولائف کی پرابلمز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے میری گرلڈ فرینڈ نے اس کے دوست کے ساتھ مل کر مجھے دھوکھا دیا تھا جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگا تھا مارٹیمر ڈکسی کو کہتا ہے کہ انہی دنوں میں ایک بار میری ملاقات ایک مسٹیریوس عورت سے ہوئی جس نے مجھے ایک پیپر کا ٹکڑا دیا جسے مارٹیمر ڈکسی کو دے کر کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم اپنے پیار کو پانے کے لیے اس پیپر کا استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد اور کچھ بولے بنا مارٹیمر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ڈکسی اس پیپر کو کھول کر دیکھتا ہے اس کے اندر اسے کی یعنی چابی ملتی ہے ساتھ ہی اس پیپر پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی سے کوئی بھی دروازہ کھل سکتا ہے جو کہ ایک الگ دنیا میں جا کر کھلے گا ساتھ ہی اس پیپر پر یہ بھی لکھا تھا کہ اس کی سے کھلے ہوئے دور کو ایک بار بند کر دینے کے بعد واپس اپنی دنیا میں نہیں آیا جا سکتا یہاں سے ڈکسی واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اس چابی کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگتا ہے کچھ تائم بعد وہ لائبری میں جاتا ہے تو وہاں اسے یاد آتا ہے کہ اسے سوزیٹ کو اپنے دل کی بات بتانے کے لیے اس کے ساتھ ڈرنک پر جانا تھا وہ ترنت سوزیٹ کو فون کر کے وہاں بلا لیتا ہے پر جب وہ وہاں آتی ہے تو وہ اس سے صرف یہی کہہ پاتا ہے کہ میں ایک رومینس نوول لکھ رہا ہوں جس میں مجھے تمہاری تھوڑی سی ہیلپ چاہیے سوزیٹ یہ سن کر کافی خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں ضرور میں تمہاری اس میں مدد کر سکتی ہوں ان کی بات یہاں پر چل ہی رہی تھی کہ ایک آدمی آ کر انہیں وہاں سے ہٹ جانے کو کہتا ہے واپس گھر آ کر ڈکسی کو اس چابی کا خیال آتا ہے اور وہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کے فائدے اور نقصان کے بارے میں ایک نوٹ بک میں لکھنے لگ جاتا ہے یہاں سے پھر سے وہ واپس لائبری میں جا کر پیرلل یونیورس کی بکس پڑھنے لگتا ہے وہاں وہ اس چابی کو دور میں لگا کر دوسرے یونیورس میں جانے کی کوشش کرتا ہے پر تبھی اچانک کوئی دروازہ کھول دیتا ہے جس سے وہ رک جاتا ہے اس کے بعد وہ بہت دیر تک کافی شاپ میں بیٹ کر پیرلل ورلڈ کے بارے میں چانکاری اکٹھا کرتا ہے کہ اچانک ویٹریس اس کے پاس بل دینے کو آتی ہے تو وہ گھبرا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ کر ڈکسی ایک بار پھر سے اس چابی کو دور کے کی ہول میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تبھی اس کی بہن ڈیفنی دروازے کو نوک کرتی ہے جس سے ڈکسی دروازہ کھول دیتا ہے اور ڈیفنی ریسیپشن میں اس کے نا آنے کے لیے پہلے تو اسے خوب ڈانٹتی ہے اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ڈکسی کے لکھے ہوئے پیرلل یونیورس کے فائدے اور نقصان کی لسٹ پر پڑتی ہے تو مجبورن ڈکسی کو اسے چابی سے جڑی ساری باتیں بتانی پڑتی ہے اب ساری باتیں سن کر ڈیفنی کو وشواس نہیں ہوتا پر ڈکسی کو یہ سب سچ لگتا ہے اور وہ اس کی کو آزمانہ چاہتا تھا اس کی اچھا جان کر ڈیفنی اسے پورا سپورٹ اور ہنسلہ دیتی ہے کہ یہ ضرور کام کرے گا اس کے بعد اپنے ملٹی یونیورس ٹرپ کے لیے ڈکسی اچھے سے تیار ہوتا ہے اور کچھ ضروری چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈور کھلتا ہے تو انہیں ڈکسی کے اپارٹمنٹ کا ہالوے دکھائی دیتا ہے پر یہاں پر ڈکسی امید نہیں چھوڑتا ڈیفنی اسے باہر کی طرف تھکیل کر دروازہ بند کر لیتی ہے ڈکسی واپس روم میں جانے کے لیے مڑتا ہے تو اسے ایک خوبصورت ہارپر سٹی دکھائی دیتا ہے جہاں گھومتے ہوئے اسے بہت اچھا لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک الگ دنیا میں آ گیا ہے وہ کی سے ایک اور ڈور کھلتا ہے اور اس پار وہ سیدھے سوزیٹ کے آفیس پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سوزیٹ غصے میں بھری ہوئی اس کی طرف ہی آ رہی تھی اور اپنے بچے کے بدے پر ڈکسی کے نہ آنے پر اس سے ناراضگی جتاتے ہوئے اسے وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے ڈکسی اس دنیا کی سوزیٹ کو بھی اپنے ساتھ عجیب سا برطاو کرتے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چابی کی ہیلپ سے ایک اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ڈیفنی اور سوزیٹ کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی وائف اپنے بچے کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور اس کے گود میں بچے کو ڈال دیتی ہے ڈکسی اس دنیا میں خود کو شادی شدہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اس کی وائف اسے الجھن میں دیکھ کر بچے کو واپس لے لیتی ہے ڈکسی کسی کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی وائف اس کے آکویڈ بیہیوئر کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور اسے عجیب سے کپڑوں الگ طرح کے باڈی سپری اور ہاتھوں میں شادی کی انگوٹھی نہیں پہننے کی وجہ پوچھتی ہے وہ ایک بار پھر سوزیٹ سے ٹکراتا ہے اس بار سوزیٹ کے بال بلو کلر کے ہوتے ہیں اور وہ بہت چوش میں دکھائی دیتی ہے وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ ایک ریسٹرون میں لے جاتی ہے جہاں وہ ہر طرح کی چیزوں پر لگاتار باتیں کرتی رہتی ہے اور ڈکسی کو بتاتی ہے کہ اس نے اس کی ماں کے خلاف کوٹ میں عرضی دی تھی اس کی وجہ سے سوزیٹ کی ماں اس سے بہت ناراض ہے پھر سوزیٹ اپنے پالتو کیٹ سے ملنے کے لیے اسے اپنے گھر چلنے کو کہتی ہے تو وہ بریک لینے کے لیے باتھروم چلا جاتا ہے پر سوزیٹ بھی اس کے پیچھے باتھروم تک آتی ہے جیسے ہی وہ باتھروم سے نکلتا ہے سامنے سوزیٹ کو موجود پا کر کچھ چونک جاتا ہے سوزیٹ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے اب ڈکسی اور نہیں جھیل پاتا اور بلو ہیر والی سوزیٹ سے مافی مانگتے ہوئے کہ یہ سوزیٹ آلڈی ایک دوسرے ڈکسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی اور گلتی سے اسے اپنا ڈکسی سمجھ بیٹھی تھی وہاں سے نکل کر ڈکسی خود کو ریجاوک میں پاتا ہے جہاں سوزیٹ پیچھے سے آ کر اسے گلے لگا لیتی ہے وہ اسے دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ ایک اور نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی ملاقات پریگننٹ سوزیٹ سے ہوتی ہے جو سوفے پر ایک عورت کے ساتھ پیٹھی ہوتی ہے اس ویرڈ سچویشن سے بچنے کے لیے وہ پھر سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں اسے یہ جان کر نراشہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں کبھی ملے ہی نہیں تھے ریک جاوک میں پارٹی کی شوکین سوزیٹ کے ساتھ ڈکسی کا اچھا سمجھ بیٹھتا ہے دونوں ساتھ میں ڈرنک اور موج مستی کرتے ہیں اسی بیچ ڈکسی اور بھی کئی یونیورس کے چکر لگا لیتا ہے جو کی اس کے لیے سوٹیبل نہیں تھے کسی دنیا میں سوزیٹ ایک بیٹی کی ماں تھی تو کہیں کوئی اور اس کا بائی فرنڈ تھا ایک دنیا میں ڈکسی خود کو ایبی نام کی ایک پریگنٹ عورت کے ساتھ دیکھتا ہے اور وہ اس کی پریگننسی کو اپنے ہاتھوں سے فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک ایسی بھی دنیا تھی جہاں سوزیٹ اور ڈکسی ساتھ رہتے تھے اسے وہاں دیکھ کر وہ سوزیٹ اپنی ڈکسی کو جگہ کر اس کی طرف اشارہ کرتی ہے پھر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اس طرح الگ الگ دنیا میں گھومتے ہوئے وہ ریکجاوک والی سوزیٹ کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اور دونوں انٹیمیسی میں انوالف ہونے ہی والے ہوتے ہیں کہ ڈکسی کو یورین پاس کرنے کے لیے باتھروم جانا پڑتا ہے اور غلطی سے وہ باتھروم کی دور کو اسی چاوی سے کھولتا ہے پر اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ واپس آنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر نہیں آ پاتا الگ الگ دنیا میں بھٹکتے ہوئے اس کے کپڑے کافی میلے ہو جاتے ہیں اس لیے وہ ایک لانڈری کے پاس رکھ کر اپنے کپڑے اتار کر مشین میں دھلنے کے لیے ڈالتا ہے پھر اسے بہت بھوک لگتی ہے تو وہ ایک کافی شاپ سے بریڈ چھرانے کی کوشش کرتا ہے پر تبھی شاپ میں موجود سیلز کرل گوین اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے ہمیشہ کی طرح اپنا فیوریٹ آئٹم چاہیے تو ڈکسی اسے پہچانے بنا ہی ہاں کہہ دیتا ہے گوین کہتی ہے کہ وہ اس کے ٹیب میں ایڈ کر لے گی ڈکسی اس کے آفر کو ایکسپ کر لیتا ہے تب ہی گوین اس کی سیٹ کے پاس جا کر اس کے عجیب سے بیہیویر کے بارے میں پوچھتی ہے اسے حیرانی ہوتی ہے کہ ڈکسی اسے نہ پہچاننے کی ایکٹنگ کیوں کر رہا ہے اور ان کی ٹیب والے سیکرٹ جوک کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے اس سے پہلے کہ گوین کچھ اور کہتی اس کی یونیورس کا ڈکسی شاپ کے اندر آتا ہے یہ ڈکسی تورنٹ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا ہے جب دوسرا ڈکسی اپنا یوجول آرڈر لینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے تب گوین اس ڈکسی کے پاس آ کر اسے اپنا انٹرڈکشن دیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے لیکن اس کے کچھ بتانے سے پہلے ہی ایک کسٹمر آ جاتا ہے اور ان کی بات بیچ میں رک جاتی ہے اس لئے گوین اسے اپنی شفٹ ختم ہونے تک رکنے کے لئے کہتی ہے گوین کے شفٹ ہونے کے بعد وہ دونوں ایک بار میں بیٹھ کر ڈکسی کی سوزیٹ کو تلاشنے کی باتوں پر چرچہ کرتے ہیں گوین اسے کہتی ہے کہ اس طرح سوزیٹ کو تلاشنا بیکار ہے کیونکہ دوسرے یونیورس کی سوزیٹ اس کے لئے اجنبی ہی ہوگی اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے لگتے ہیں اور گوین اسے اپنے گھر پر 18 سال پرانی بربون وسکی پینے کے لئے انوائٹ کرتی ہے گوین کے گھر پر بیٹھ کر دونوں ایک بار پھر سے جرنگ کر لیتے ہیں گوین اسے کس کر کے سٹرپ کیریوکے کھیلنے کے لئے انوائٹ کرتی ہے پھر دونوں سکریبل کھیلتے ہیں اور پھر سنیکس کا ٹاور بناتے ہیں اس طرح انجوائے کرتے ہوئے دونوں کاؤچ پر ہی سو جاتے ہیں اگلے دن جب ڈکسی سو کر اٹھتا ہے تو گوین اسے اس کے پاس ہی سوئی ہوئی ملتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا ہوا تھا اور رات کی گھٹنا کو یاد کرنے لگتے ہیں اس کے بعد گوین اس کے لئے ناشتہ بنانے لگتی ہے اس رات وہ دونوں ساتھ میں گوین کی یونیورس کا میٹرکس مووی دیکھتے ہیں جس میں ویل سمیت نیو کا رول کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک اور راؤنڈ ڈرنک لیتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈکسی اسے بتاتا ہے کہ سوزیٹ اور ڈیفنے بچپن سے ہی بیشٹ فرنڈز تھی اور وہ ہمیشہ سوزیٹ کے کس کرنے کا انتظار کرتا تھا فائنلی اس یونیورس کو چھوڑتے وقت وہ گھر کے پول والے ایریا میں جاتے ہیں جہاں وہ ڈیفنی کو حیرانی سے اپنی اور دیکھتے ہوئے پاتا ہے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے ڈیفنی رونے لگتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس یونیورس میں وہ پہلے ہی مر چکا تھا پھر زیادہ کچھ کہے بینا وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور وہ دونوں پول میں گر جاتے ہیں اگلے سین میں گھر کے اندر بیٹھ کر ڈکسی اپنی ساری کہانی ڈیفنی کو بتاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ پیرلل دنیا کیسے کام کرتی ہے ڈکسی کینڈیز کے ایک جار کو لے کر اسے بتاتا ہے کہ وہ چابی اسے اس دنیا سے الگ دنیا میں پہنچاتی ہے تب ڈیفنی اس سے کہتی ہے کہ اس یونیورس کی سوزیٹ ایک اچھی انسان نہیں ہے اس لیے وہ دونوں کبھی بیسٹ فرنڈ نہیں بن پائے اگلی صبح ڈیفنی نوٹس کرتی ہے کہ ڈکسی وہاں سے جانے والا ہے اس لیے وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اسے سوزیٹ کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسے اپنی دوسری سہیلیوں سے ملا سکتی ہے پر ڈکسی پھر بھی جانا چاہتا تھا اس لیے ڈیفنی اسے روکنے کے لیے کوت کر اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے دروازے پر جا کر ڈکسی اگلے یونیورس میں پہنچ جاتا ہے اور ڈیفنی اس سے آخری بار گلے لگنے کے لیے جاتی ہے پر تبھی دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک نئی یونیورس میں پہنچ جاتے ہیں اور ڈیفنی کا یونیورس ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جاتا ہے زمین پر پیر پٹکتے ہوئے ڈیفنی رونے لگتی ہے اور جنجلاہٹ سے ڈکسی کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر ڈکسی بھی فریسٹیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیفنی اس گھر میں نہ کر وہاں رکھے کپڑے پہن لیتی ہے اور پھر وہ دونوں اس جگہ سے نکل جاتے ہیں پوزیٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈیفنی اس سے پوچھتی ہے کیا اس کی چابی پھر سے کام کر سکتی ہے پر تبھی اس کی نظر پنیلپی پر پڑتی ہے جو اس کے کالج کی پرانی روم میٹ تھی وہ اسے دیکھ کر ہائے کہنے کے بعد اسے کس کرنے لگتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس یونیورس میں پنیلپی ڈیفنی کو ڈیٹ کر رہی تھی پھر پنیلپی ڈکسی سے سوزیٹ کا حالچال پوچھتی ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ سوزیٹ ٹھیک ہے جب پنیلپی چلی جاتی ہے تو ڈیفنی ڈکسی سے کہتی ہے کہ انہیں بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس یونیورس میں سوزیٹ کسی اور کی ہو چکی ہے اب وہ دونوں سبلنگز ایک ساتھ ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں گھومتے رہتے ہیں اور الگ الگ جگہ کو دیکھ کر بہت انجوائی کرتے ہیں بھلے ہی انہیں سوزیٹ نہیں ملتی پھر بھی وہ دونوں بہت خوش رہتے ہیں جب وہ تھک کر تھوڑا آرام کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ڈیفنی اس سے پوچھتی ہے کہ اسے سوزیٹ ہی کیوں چاہیے تو ڈکسی اسے بتاتا ہے کہ سوزیٹ کے ساتھ ہائیڈن سیکھ کھلنے کی یادیں اس کے دماغ میں ابھی تک ہیں جب وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا اور سوزیٹ اسے مسکرا کر دیکھتی تھی اور اسی پل سے اسے سوزیٹ سے پیار ہو گیا تھا سونے سے پہلے ڈیفنی پنیلپی کے کس کو یاد کرتی ہے اگلے دن نئے یونیورس کا دور ڈیفنی اپنے ہاتھوں سے کھولتی ہے اور وہ ایک ہیلووین پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں وہ ڈکسی سے ریلاکس ہو کر پارٹی کو انجوائ کرنے کے لئے کہتی ہے تھوڑی دیر اکھلے بیٹھ کر ڈرنک کرنے کے بعد ڈیفنی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پارٹی میں آئے سبھی سٹرینجرز کو چابی کے بارے میں بتا رہی تھی جب فرینکلین اور کائل نام کے دو لڑکے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ چابی کیسے کام کرتی ہے تو ڈیفنی بے وکوف بننے کا ناٹک کر کے ڈیفنی کو کھینچ کر اپنے پاس کرتا ہے اور وہ دونوں نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ فرینکلین دروازہ بلوک کر کے انہیں روک دیتا ہے اور اس سے چابی چھین کر اسے دھکا دے کر دور کر دیتا ہے دوسرا لڑکا ڈکسی کو پکڑ لیتا ہے اور فرینکلین چابی سے دور کو کھولتا ہے پر پہلی بار میں اسے کچھ بھی الگ نہیں دکھتا جب وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے تو سب لوگ اس چابی کا کمال دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں ڈکسی جلدی سے چابی لے کر ڈیفنی کو کھینچ کر اپنے ساتھ دوسرے یونیورس میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے پر فرینکلین پھر سے انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈکسی اسے اس نئی یونیورس میں دھکا دے کر دروازہ بند کر دیتا ہے کائل اس سے پوچھتا ہے کہ کیا فرینکلین واپس آئے گا لیکن ڈکسی بینا کوئی جواب دیے ڈیفنی کے ساتھ نئی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں وہ ریلیکس کرنے کے لیے ایک بار میں جاتے ہیں اور سوزیٹ انہیں ایک بار ٹینڈر کے روپ میں ملتی ہے ڈیفنی اور سوزیٹ دونوں ایک دوسرے کے لکس کی تعریف کرتے ہیں پھر سوزیٹ ڈکسی کو بتاتی ہے کہ پہلے اسے ڈکسی پر کرش تھا یہ سن کر ڈکسی بھی اسے کامپلیمنٹ دینا چاہتا تھا پر ٹھیک سے بول نہیں پاتا ان سے اور زیادہ باتیں کرنے کے لیے سوزیٹ اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد انہیں ڈرنک کے لیے انوائٹ کرتی ہے شفٹ ختم ہونے کے بعد جب وہ ان کے لیے ڈرنک بنانے لگتی ہے تو ڈکسی سوزیٹ کے ساتھ فلرٹ کرنے پر ڈیفنے کو ٹوکتا ہے بعد میں وہ تینوں ڈرنک لیتے ہوئے اپنی اپنی لائف کے بارے میں بتانے لگتے ہیں دھیرے دھیرے ڈیفنی اور سوزیٹ ایک دوسرے کے قریب ہونے لگتے ہیں پھر سوزیٹ ڈرنک کا ایک اور راؤن لینے کے لیے انہیں اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے اس کے گھر پر ڈرنک لیتے ہوئے ڈکسی کو بہت جلدی نیند آنے لگتی ہے اور وہ سوفے پر ہی سو جاتا ہے جبکہ دونوں عورتیں دوسرے روم میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ رات گزارتی ہیں صبح ڈکسی کو نیند سے جگاتے ہوئے ڈیفنی اسے بتاتی ہے کہ اس نے سوزیٹ کو کس کیا تھا پھر وہ سوزیٹ کے ساتھ فیزیکلی بہت کلوز ہونے کے لیے ڈکسی سے مافی بھی مانگتی ہے ڈکسی ساری بات سمجھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ دونوں تو کل ہی ایک دوسرے سے ملے تھے جبکہ ڈکسی سوزیٹ کو کب سے تلاش رہا تھا وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ تب ہی سوزیٹ وہاں آ کر انہیں اپنے گھر میں رہنے کا آفر دیتی ہے جسے ڈیفنی ترنت ایکسپٹ کر لیتی ہے جبکہ ڈکسی باہر چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ان دونوں سے ودا لینے کے لیے واپس آتا ہے تو اس کے جانے سے پہلے ڈیفنی آخری بار اسے حق کرتی ہے اور اپنی سوزیٹ کی خوج میں وہ پھر سے ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے پہلے وہ بیچ کے کنارے ٹہلتا ہے پھر سوزیٹ کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس یونیورس کی سوزیٹ بیمار ہے وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے ساتھ ہی اس کے سارے فون کالز کا جواب نہیں دینے کے لیے شکایت بھی کرتی ہے ڈکسی اس سے معافی مانگتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا ڈکسی نہیں ہے پر اسے وشواس نہیں ہوتا لیکن جب وہ اس کے بازو پر وہ ٹیٹو نہیں دیکھتی جو اس کی دنیا کے ڈکسی کی بازو پر تھا تو اس کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے اس کے بعد ڈکسی اسے اپنی دنیا کی سوزیٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے وہ چابی بھی دکھاتا ہے تب سوزیٹ اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی سوزیٹ نہیں ہے جسے وہ تلاش کر رہا ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے کیا چیز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس باتچیت کے بعد ڈکسی اس کے ماتھے پر کس کر کے وہاں سے نکل کر پھر نئے یونیورس میں آ جاتا ہے لیکن اتنی ساری دنیا میں بھٹکنے کے بعد بھی کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں ملنے سے اب اس کا جوش پہلے جیسا نہیں رہتا اور وہ فرسٹیٹ ہو کر ایک کافی شاپ سے نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی ٹکر ایک نئی گوین سے ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے وہ پھر سے کافی شاپ کے اندر آ جاتا ہے گوین یہ نوٹس کر لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تب ڈکسی اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی ایک پہچان والی جیسی دکھتی ہے یہ سن کر گوین اس پہچان والی کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانے کو کہتی ہے تو ڈکسی اب تک ہوئی ساری باتیں اسے بتا کر وہ چاہیے کیسے کام کرتی ہے یہ بھی دکھاتا ہے پھر گوین اسے اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کے سامنے اپنا ٹاپ اتار کر چینج کرتی ہے اس کے 18 سال پرانے بربون ویسکی پینے کی آفر پر وہ کہتا ہے کہ اس نے وہ ویسکی دوسرے یونیورس کی گوین کے ساتھ پیا تھا وہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی بھی دنیا ہو کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے اور دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں ڈکسی رات وہیں گزارتا ہے اور صبح اٹھ کر گوین کے فوٹو ایلبم کو پیار سے دیکھنے لگتا ہے اب ڈکسی اسی کے گھر میں رہنے لگتا ہے اور جوب کی تلاش کرتا ہے تو گوین اسے اپنے ساتھ کافی شاپ میں کام کرنے کو کہتی ہے لیکن وہاں کام کرتے ہوئے ڈکسی کی ملاقات گوین کے ایکس سے ہوتی ہے جس کا نام سیرل تھا وہ ڈکسی کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس رات گوین اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے چابی کے بارے میں کیا سوچا ہے تو ڈکسی اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کسی کو دینا چاہتا ہے گوین اسے چابی کسی کو دینے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں فیوچر میں اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایک بک لکھنا چاہتا ہے ایک دن وہ کیش مشین پر اکھیلے کام کر رہا تھا کہ تب ہی اس کا سامنا سوزیٹ سے ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس کے لیے ایک پوری سپیچ تیار کی تھی کہ جب وہ ملے گا تو اسے سنائے گی پر ابھی جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے موں سے ایک ورڈ بھی نہیں نکل رہا تھا اس کے پہلے وہ کچھ اور کہتی اسے ڈکسی کا برث مارک مسنگ دیکھتا ہے اور وہ اس بارے میں اسے پوچھتی ہے تو ڈکسی بات کو بدل دیتا ہے اسے اجنبی جیسا بہیو کرتے دیکھ کر سوزیٹ اسے آرام سے بات کرنے کے لیے اسے ڈرنگ پر انوائٹ کرتی ہے ڈکسی سیرل پر نظر ڈال کر ہاں کہہ دیتا ہے سوزیٹ چلی جاتی ہے تب ہی وہاں گوین آ جاتی ہے اس رات کام ختم کرنے کے بعد جب ڈکسی اور سوزیٹ ملتے ہیں تو ڈکسی اسے اپنی تلاش کے بارے میں بتاتا ہے باتوں کے دوران اسے پتا چلتا ہے کہ اس یونیورس کی ڈکسی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے پھر سوزیٹ کہتی ہے کہ وہ بلکل اس کے ڈکسی جیسا ہی دیکھتا ہے اور وہ دونوں اس بات سے حیران رہ جاتے ہیں کہ ان دونوں کی ہائیڈن سیک والی میموری بھی سیم تھی جو کہ ڈکسی کی فیوریٹ میموریز میں سے ایک تھی گھر آ کر ڈکسی گوین سے وہ ساری باتیں نہیں بتاتا جو سوزیٹ کے ساتھ ہوئی تھی وہ ریلیکس ہونے کے لیے گوین کو کس کرنے جاتا ہے پر گوین اس کے لیے کچھ سپیشل چیز لانے کا کہہ کر اندر چلی جاتی ہے کہ تب ہی سوزیٹ دروازے کو نوک کرتی ہے اور ڈکسی کے دروازہ کھولنے پر وہ اندر آ کر اسے بتاتی ہے کہ اپنے ڈکسی کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی پر اس نے خود ہی انگیجمنٹ کو توڑا تھا اور تب ہی سے وہ اس بات کے لیے پچتا رہی تھی وہ ڈکسی کے قریب آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ اگر وہ اس کی سوزیٹ ہوتی تو وہ کیا کرتا لیکن اس سے پہلے کہ ڈکسی کچھ بول پاتا وہ اسے کس کرنے لگتی ہے اتنے میں گوین وہاں آ جاتی ہے اور سوزیٹ کو کس کرتے دیکھ کر بہت غصہ ہوتی ہے وہ ڈکسی سے کچھ پوچھے بنا چابی سے دروازہ کھول کر کہتی ہے کہ سوزیٹ پیار کی بھوکی ہے اس لئے وہ دونوں کسی اور دنیا میں جا کر خوشی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں یہ سن کر سوزیٹ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوین کو ہی اس نئی دنیا میں دھکیل کر اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیتی ہے گوین کے چلے جانے سے ڈکسی دکھی ہو کر رونے لگتا ہے اور سوزیٹ اس سے معافی مانگتی ہے پر اس کا دکھ کم نہیں ہوتا اور وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہیں دور چلا جاتا ہے کافی دیر تک الگ الگ دنیا میں بیٹھ کر سوچنے کے بعد آخر کار وہ اس چابی کو ایک ندی میں پھینک دیتا ہے اور بے مقصد ادھر ادھر ٹہلنے لگتا ہے اور یوں ہی گھومتے ہوئے اسے اپنے پسند کی جگہ مل جاتی ہے جہاں وہ ایکسرسائز کرتا ہے اور ایک ٹائپ رائٹر خریدتا ہے اور اپنی بک لکھنا شروع کرتا ہے دیرے دیرے وہ اپنے گھر کو سجاتا ہے اور جلدی ہی نئے دوست بنا لیتا ہے اس پیچ اس کا بک لکھنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پبلش ہونے کے بعد ایک دن وہ بک سٹور میں کھڑا تھا تب ہی وہاں کی کیشئر اس سے پوچھتی ہے کہ اسے جس کی تلاش تھی کیا وہ اسے ملی اس پر ڈکسی کہتا ہے کہ ہاں وہ تو نہیں پر اس کے جیسے ملی پھر وہ اس کیشئر سے آس پاس کوئی اچھی کافی شاپ سجیسٹ کرنے کے لئے کہتا ہے تو وہ اسے ایک اچھے کافی شاپ کا ایڈریس دیتی ہے اور وہاں جاتے ہوئے راستے میں اس کی ملاقات ایک چھوٹے بانو والی گوین سے ہوتی ہے دوستو ہمارے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپ کا دل سے شکریہ